انسان کے انسان ہونے کی سب سے پہلی وجہ علم ہے جی نالج ہے دنیا میں جب بھی آپ علم والے لوگ دیکھیں گے تو یہ زیادہ کانفیڈنٹ ہوں گے یہ ہمبل بھی ہوں گے ان کے پاس ایک خاص چمک ہوگی ان کے پاس پاکل ہوگا ان کا ایک ویزن ہوگا ان کا ایک ویزڈن ہوگا یہ اپنے علم سے نیا علم پیدا کر سکیں گے یہ اپنے پہلے کاغنیٹیو یاد داشت والے علم سے نیا علم پیدا کر سکیں گے یہ ریسرچ کر سکیں گے انسان کے انسان ہونے کی پہلی وجہ علم ہے اور آپ یاد رکھئے علم والوں کو آپ کبھی سٹک نہیں دیکھیں گے وہ رستہ بنا لیتے ہیں یہ دنیا میں جتنی چیزیں انمنٹ ہوئی ہیں مارکی لگی ہے لائٹ ہے یہ ہے یہ ہے موبائل ہے سب کے سب یہ علم والوں کی مہربانی ہے انہوں نے کیا کمال کیا علم کو پکڑا جوڑا اور استعمال کی چیزیں بنانی شروع کر دی یہ دنیا کی ہر چیز جو بن کے ہمارے سامنے پڑھی ہوئی ہے یہ چیلنج تھے دنیا کے رات ہوتی تھی گھپ اندھیرہ ہو جاتا تھا ایک ایڈیسن تھا بنا بنا کے تھک گئے نو ہزار نو سو اندانوے کوشش کرنے کے بعد ایک بلک بنا کے دی پوری رات کی اندھیرے دنیا کی تاریکی کے سامنے ایک بلک ٹنٹم آتا ہے اور اعلان کرتا ہے مجھے ایڈیسن نے بنایا تھا جو جو کرنا کر لو رات جتنی مرضی ہوگی میں پھر بھی چمکوں گا یہ کیا ہے یہ علم والوں کی بات ہے پہلی چیز علم ہے جب بھی علم بڑھنا شروع ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا جی آپ دوسروں سے نمائع دوسروں سے ممتاز اور ایکسٹر آرڈنی ہو جائیں گے نمبر ٹو یاد رکھئے دوسری جو چیز ہے انسان کے انسان ہونے کی کوئی بتائے گا جی جی بہن دوسری بات یاد رکھئے گا ہمارے پاس ایک کمال چیز ہے جی اس کا نام اس کو نفس کہا جاتا ہے لیکن میں اس کو نفس سے ڈنائے کر کے ایڈیشن کروں گا نفس کی دنیا کی ہر نوہ میں نفس ہے جی جانور میں بڑا خوفناک نفس ہوتا ہے جبلت کی قید میں اللہ نہ کرے آپ کبھی شیر پا لیں شیر بھوکھا وہ آپ کو کھا جاتا ہے اس کو بھول جاتا ہے میرا مالک ہے مجھے کتنا پیار دیا ہوئے دنیا میں آپ کو پتہ ہے یہ پیٹس ہوتے ہیں ہر چیز کو پیٹس ہی بنایا جا سکتا کچھ انواں ایسی جن کو آپ جانور کے طور پر رکھ سکتے ہیں اپنے پاس کچھ کو نہیں جنہوں نے بھی رکھنے کا تجربہ کیا ان کے گلے پڑ گئی ہیں کیوں گلے پڑ گئی ہیں کیونکہ وہ پالنے کے قابل نہیں ہیں کتے کی بھی قسم ایسی جو پالی نہیں جا سکتی وہ اگر پالیں اور وہ درندگی پر آ جائے وہ آپ کے بچے کھا جائے گا آپ حران ہوں گے انسان میں دوسری کمال کی چیز شعور ہے بیاد رکھیے شعور اور شعور کی دیفنیشن یہ ہے کہ یہ پہچان ہے اچھے اور برے کی اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے آپ فیصلہ کرتے ہیں اور اس فیصلے کو شعور سے کرتے ہیں آپ فیصلہ کرتے ہیں مجھے کرنا ہے اور اس کے پیچھے ایک شعور ہوتا ہے وہ شعور ڈسین کرواتا ہے کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا میرا اسی دوسری چیز کی دلیل میں ایک سوال ہے آپ جانتے ہیں اسلام میں غصہ شراب اور سوہر کا گوشت حرام کیوں ہے کیوں حرام یاد رکھئے یہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ شعور کو ختم کر دیتی ہیں اور اللہ نے ان چیزوں کو ممنوع قرار دے دیا حرام قرار دے دیا جو آپ سے آپ کی انسانیت چھین لیتی ہیں تو یہ تینوں چیزوں میں ایک عجیب سائیڈ افیکٹ ہے کہ یہ پہچان ختم کرتی ہیں جیسی پہچان ختم ہوتی ہے مقام انسانیت سے گر کے حیوانیت پہ اتر جاتے ہیں جب حیوان بنتے ہیں تو وہ جو مقام اللہ نے آپ کو دیا تھا انسان والا حضور اللہ آپ کو زندگی میں علم بڑھانے کے بعد دوسرا کام کرنا ہے آپ کو اپنے شعور پہ کام کرنا چاہیے اچھا کیا ہے برا کیا ہے اس کا ایک آسان سا طریقہ ہے آج سے اصول بنانے زندگی میں جو جو زندگی میں برے تجربے ہوئے ہیں ان تجربوں کے نتیجوں کو لکھ رہے ہیں پہلا کام پہنی نمبر ون کیا جی جو زندگی میں غلط تجربے ہوئے ہیں الٹے تجربے ہوئے ہیں برے تجربے ہوئے ہیں ان کے آپ انجام کو لکھ لیں کہ یہ میرا وزڈم ہے میرے تجربوں کی وجہ سے ساکرٹیز کہتے ہیں دنیا کے ذہین لوگ دو طرح کی ہیں ایک وہ جو اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں کہتے ہیں دوسرے ان سے بھی زیادہ ذہین ہے وہ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں آپ دوسرا کام کریں آپ دوسرا کام یہ کریں آپ اپنی زندگی میں ارد گرد ذرا دیکھنا شروع کر دیں آپ کو کئی لوگ ملیں گے جنہوں نے کرزے لیے ڈوب گئے آپ کو کئی لوگ ملیں گے جو بڑے اچھے خاندان کے ہیں فلاپ ہو گئے آپ کو کئی لوگ ملیں گے جن کی ایک شادی ان سے سمالے نہیں جاری تھی انہوں نے دوسری کر دی آپ کو کئی لوگ ملیں گے جنہوں نے کچھ دو نمبری کی اور دو نمبری کے چکر میں پھس گئے آپ کو کنی لوگ ملیں گے جنہوں نے اللہ نے موقع دیا یونسٹی تک آنے کا ٹیچرز اچھے ملے گائیڈ کرنے والے ملے وہ نے فائدہ نہیں اٹھایا آج سے تہہ کرنے کے شعور کو پڑھانے کے لیے اپنی زندگی کی غلطیوں سے سیکھیں اور نمبر ٹو دوسروں کی غلطیوں سے آج سے سیکھنا شروع کر دیں آپ کے شعور کا جو لیول ہے وہ بڑا ہونا شروع ہو جائے گا اور نمبر ٹیچرز اچھے پڑھانے کے لیے